ماشاءاللہ پکوڑوں کے لئے جی مسالہ تیار ہو چکا ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اسی پکوڑے پناسے سے افتاری کے لئے ہدوانہ کاٹ کے یہاں پہ ٹری میں رکھے گے اور پھر انشاءاللہ دستر خان ہمارا افتاری کے لئے سج جائے گا ایسے یہ نابی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعوں میں رکھے گا یاد جی تو پیارے بہن بھائیو الحمدللہ اپنے گھر ہم پہنچ چکے ہیں خیریت سے پہنچ چکے ہیں رات بہت اندھیری آئی ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو چھپرا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اب چھاؤں ختم ہو چکی ہے چولے کے اوپر تو کچھ راش راشن کے پیسے آئے تھے الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ پاک کا احسان صرف ذات کے جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور تقریباً اس راشن کے ساتھ 65 گھرانے کو میں نے راشن تقسیم کیا ہے اس راشن کے ساتھ اور میری دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک میری یہ خواہش پوری کر دے کہ سو گھرانے اسی ماہ رمضان میں پورے ہو جائیں آمین الہی آمین میری تو بڑی خواہش ہے کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے اگر کوئی بہن بھائی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہت راشن میں پیسہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہماری یہاں پہ بیوہوں کی غریبوں کی بہت بڑے لسٹ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے چلیں جتنا آپ اپنا حصہ شامل کریں گے آپ کے لئے سواب ہوگا اور آپ کو دعا بھی ملے گی حق داروں تک حق بھی پہنچے گا نمبر سکرین پر میں لگا دوں گا جس بہن بھائی نے راشن کے لئے پیسہ ڈونیٹ کرنا ہو مزید کے لئے یا نلکے کے لئے کسی بھی یعنی کے چیز کے لئے ڈونیٹ کرنا رابطہ پلیس رابطہ ضرور کیجئے گا یہاں پر جی پیکٹ بنایا جا رہے ہیں اور ترتیب وار جس طرح ہی ترتیب وار بنایا جاتے ہیں الحمدللہ بوتل جو ہے جامشیری کی ہم نے چھوٹی کر دی ہے کیونکہ بارہ روزے رہ گئی ہیں سکرہ اس لئے اور جو بیسن ہے وہ ڈیڑھ کلو کر دی ہے خجوریں ایک کلو کر دی ہیں اور اس کے اندر ہم نے کیا شامل کی ہے کیا چیز شامل کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم یہ تقسیم کریں گے راشن تو آپ کو ضرور دک سکرہ پیٹھا جائیں گے اور بتائیں گے بھی انشاءاللہ ہاں جی بیٹا ہو گیا ہو گیا کہاں ہو گیا اچھا اچھا شکنہ دل لگا تھا جب ہم چلے گئے تھے نہیں دل نہیں لگا تھا دل نہیں لگا تھا نہ افتحاری میں مزا نہ سہری میں مزا میں بھی اپنے پاس رکھ لیتا میں انہیں کہ چلو دو جنیں ہو جائیں گے دو جنے نہیں ہوتا ہے جو دو آدمی یا دو یہ بیٹھی ہے یہ بھی دو جی کہتی ہے تم بھی دو جنے کہتے ہو چلیں ٹھیک ہے کر لیں کام اللہ خیر کریں ماشاءاللہ راشن ہمارا جو ہے پیک ہو چکا ہے صرف آپ کو بتا دیتی ہیں بیسن کم کیا ہے اور جامع شیری کی بوتل کم کی ہے اور خجوریں کم کی ہیں باقی سب سمان ویسے کا ویسے یہ چنی ہو گئی اور چاول ہو گئی کیونکہ چاول تو عید پر ضرورت غریب گربہ ضرورت پڑھیں گے وہ تو کھائیں گے بچارے وہ چیزیں ہم نے کم نہیں کی صرف تین چیزیں کم کی ہیں تو اللہ خیر کرے گا جب پیک ہو چکا ہے بسم اللہ پڑھ کے ترتیب وار ہم یہ تقسیم کرنا شروع کریں سب الحمدللہ راشن پیک ہو چکا ہے بسم اللہ پڑھ کر ابراہیم اور ہم جا رہے ہیں ایک گھر آنے میں دے آتے ہیں سگرہ ٹھیک ہے اور ایک پیکٹ جو وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی ساتھ دے دیں ٹھیک ہے ایک دے دیں یہ پہلے دے آتے ہیں جا کر اوہ سچی میوش بیٹی بھی آئی بھی اسلام علیکم والیکم سلام اے سگرہ سسٹر اسلام علیکم اسلام علیکم اے سلام میں نے کیا آپ نے والیکم سلام کر والیکم سلام اصلا میں نے روزہ لگا روزہ میں یاد ہی نہیں ابھی اس کا بھی سلام بھول گیا آپ کا بھی شکریہ کا بھی بھول گیا چلو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرتے اب جا کر دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو پہلے پہلے گھر میں ہم تشریف لا چکے ہیں اور یہ جو راشن میں دے رہا ہوں یہ ہماری ایک لاہور سے سی ازادی بہن ہیں تو ان کے آگے ریکویسٹ رکھی تھی انہوں نے مجھے مسجد کے لیے پنکھے کے پیسے دیئے تھے لیکن میں نے انہوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ صداد گھرانا ہے اور حالت آپ دیکھ سکتے ہیں گھر سے گھر کی پوزیشن آپ یہ صداد گھرانا ہے بچییں صداد روزے رکھتی ہیں یہ انکل جی ہمارے ہیں آنکھوں کا پریشن ہوا ہے کافی دن سے گھر بیٹھے تھے ان کو جب میرا پتہ چلا تو انہوں نے کہا بیٹا کیونکہ صداد ہاتھ سے نہیں مانگتے لیکن مجھے خود محسوس ہوا احساس ہوا کہ یہ حق دار ان کو دینا چاہیے تو شاہ صاحب تو عباس اللہ پاک نے ماہ رمضان دا سمان بھیجے ایک گوشت بھی ہے فی شام کو اپنا افتاری کرے سو تے بالاں کو ایک سو دعا کرے سن جنا تاری بیٹی سیزادی نے بیجے لاہور چاہ ران دیئے تے ماشاء اللہ بھونو دی آستانے دی گدی نشین میں ان تے انہوں آستے دعا کرے سو بلکہ اصلا انہوں کو دعا دے طلبگار ہیں اللہ انہوں کو بہن دے وے تے بہن ساری دعا کرے سو جی تو میرے پیارے بہن بھائیو ہماری یہ محلے دار ہی ہیں ہم سائی ہیں تو حق دار ہیں ان کو راشن دیتے ہیں میں بیٹی بیٹا آپ آؤ اس کو دو ابراہیم اس کا ایک تھیلہ دو نا بوتل والا دو اور ایک دال والا یہ لو بھائی اور چلی یہ کس طرح اٹھاؤ گے یہ اس گوڑیا کو دے دو اٹھا لے گی اور پانچ کلو گھی دے دو اممہ کو دے دو اٹھا لیں گی دیکھ میں بچ بھی دیکھ رہی ہے یہ پانچ کلو گھی دے دیں اور پیارے بہن بھائیو ہم نے وہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اپنا بیسن اور جامہ شیری اور خجوریں کم کر دی ہیں آج ہم نے اپنے حق دار بہن بھائیوں کو دیا ہے ساتھ گوشت چکن دیا ہے آج چکن بنائیں گے اور انشاءاللہ ہانڈی بنائیں گے افتاری کریں گے یہ آپ کے لئے چکن بھی ہے آپ نے شام کو ہانڈی بنانی ہے ٹھیک ہے دعا کرے سبوں سارے جنہ انتظام سوڑا کی اللہ انہوں نے درے دے وے دیسری ماں جی ہمارے پاس پہنچی ہیں یہ بھی ہمارے گاؤں میں سے ہی ہیں اور حق دار ہیں محنت مزدوری کرتی ہیں تو ان کا جو حق ہے ان کو دیتے ہیں ابراہیم یہاں پہ ان کے سامنے گٹو رکھتے ہیں پھر میں خود جاؤں گا ساتھ پچانے کے لئے اور میوش بیٹی گھی اٹھا کر دیں بیٹا آپ کھڑی ہو گئی ہیں گھی اممہ جی کے ہاتھ میں حوالے کریں اور یہ دو گٹو یہ جی اممہ جی گھیو وے ایک گوشت ہے پہ شام کو بھاجی پکانی ہے جنہ بھیجے راشن انہوں نے دھیک ساری دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے بہن دے ہوئے ٹھیک ہے ماں خوش ہے نا ہاں بس دعا کی تکر ماما دے دعا دوسرے ساری ماں آئی ہوئے نا سارے واسے دعا کرے سو تو سارے کو خوشی تھی آمین آمین السلام علیکم آپی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بتایا نہیں ہے بہن بھائیوں کو ماہ رمضان ہے نا تو پھر خوشیاں کریں گے یہ کیا چیز ہے یہ آپ نے گھی بولا تھا مجھے تو نا وہ گھی میں بھول گیا آپ کو کیونکہ وہ ختم ہو گیا نا آپ کا گھی آپ نے مجھے کہا نہیں تھا گھی کا وہ میں لائے تھا نا راشن افراد کے لیے مجھے یاد ہے میں نے کہا بھئی آپی کو لازمی گھی دے کر آتا ہوں اسلام علیکم آپ کیا اشارے کر رہی ہو میں نے کہا ادھر 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 کیونکہ وہ سورج کی ہوتے ہیں صاف نہیں آتی ویڈیو آپ کا بھی ختم ہو گیا چلیں آپ کا بھی بند بس کرتے ہیں گھی کا انشاءاللہ چلیں اللہ خیر اوہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے گھر میں اور ما شاءاللہ سامنے پیارے بہن بھائیوں بہت خوبصورت منظر یہ دیکھیں زبردست کیا لگی بھی آپ یہ کولر سہی چل رہا ہے نا کچھ گزارہ تو کاری رہا ہے نا بہت روزے گزار جائیں پھر لیں گے انشاءاللہ میں نے اپنا بھی لینا گرمی بہت زیادہ ہے اچھا پھر میں تو جا رہا ہوں کیونکہ وہ راشن کا کچھ پیسے آئے تھے وہ تقسیم جاری ہے تو ابھی دو گھروں میں دینا ہے بھی راشن اور کچھ کام بھی جانے فون آیا ہے وہ بھی کرنا ہے میں نے پھر افتاری کی بھی معاملات دیکھنے آپ بھی افتاری وغیرہ بنائیں ٹھیک ہے اللہ خیر کرتا ہے ساتھ ہیں کٹھے ہی ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز کی کمی کوئی چیز مسئلہ مسائل چلیں بھر دعا کیا کریں ٹھیک ہے نا پھر انسالہ ملتے رہیں کہ مسروفیت ہے نا آپ کو پتا ہے اتنے بڑی ذمہ واری ہیں اب سر پہ بھائی کے آئے ہیں ہر طرف بھاگنا پڑتا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ کٹھے ہی ہیں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بلکہ بارش نہ ہی آئے تو بہتر ہے کیونکہ کنکیں گندم بلکل تیار ہو چکی ہے ماں جی ہماری محلے داری ہیں حق دار ہیں آپ ڈریس سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کس پوزیشن میں ہیں تو شکریہ ان کو افتاری کے لیے ہم نے گوشت لیا ہے ان کو افتاری کا گوشت دیتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بیسن اور خجوریں وہ کم کر دی ہیں اس لیے پھر ہم نے ہاں جی دے دو ٹھیک ہے اممہ دعا کرے جی نہ دیتے چلو فیزہ دیکھ رہا اممہ کے گھر باقی اب کیمرے کو بند کرتے ہیں اممہ کا سمان میں خود پچھواتا ہوں اممہ وزرگیں نہیں اٹھا سکتی ابراہیم کدھر ہیں باہیر ہے وہ فیزہ لے کیا ہو چاچکو بلا جو لے کرو میں ساتھ دیکھ رہا تو ایک گھٹو میں اٹھا لیتا ہوں ایک وہ اٹھا لیتی الحمدللہ پانچوہ راشن تو پیاری بہنہ ہمارے ادھر ویلج میں سے یہ حکدار ہیں تو ان کو راشن دیں گے اور ایک راشن پانچ راشن کے پیسے ہماری سسٹر نے بھیجے تھے یہ بھی یوکے میں سے ہیں ایک سسٹر جو ہیں ہماری لاہور میں سے ہیں سید خاندان میں سے ہیں سیدہ بہن ہے وہ میں نے سید کو خاندان میں راشن دے دیا ہے اور جو چھتا راشن ہے انشاءاللہ وہ صبح ہماری سسٹر آئیں گے ٹوٹل چھے راشن بنتے ہیں اور یہ پورے مہینے کا راشن کا سمان ہے ماہ رمضان کے لئے جنہوں نے بھیجا ہے آپ نے ان کے لئے بہت ساری دعا کرنی ہے ٹھیک ہے آپی ٹھیک ہے نا آپی ٹھیک ہے جی جزا چولے پر ہماری جو چھت ہے ساری ٹوٹ دی ہے اندھیری کی وجہ سے افطاری میں کتنی دیر ہے سمان تیار ہونے میں سالن میں نے تیار کر لیا بیس میں سے کھولے اٹھا کرنا تو اس چولے میں ڈا رہی ہوں اور وہ فروڈ کا ٹھیک ہے وہ سکرہ سوچتا ہے چلیں ٹھیک ہوگئے جو اللہ خیر کرتا اللہ صلی اللہ محمد اللہ پاک ہماری آج کے افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤں جو پرشان حال ہیں پرشانیاں دور فرماؤں جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرماؤں جو کرزدار ہیں کرس خلاصی عطا فرماؤں جو بہن بھائی دعا کے لئے کہتے ہیں سب کی جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اس ویڈیو کے اندر میرے سے کوئی غلطی کتائی ہو گئی دستر خان پر بیٹھا ہوں محمدی دستر خان پر بیٹھا ہوں میرے سے نوک چوک کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے ماں فرما کرم فرما رحم فرما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں اور ماہ رمضان کے اندر جو ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی شر شیطان سے محبوظ فرما کرم فرما سب میں محبت ہے اور تفاق عطا فرما اور کسی کا میری وجہ سے دل ٹوٹا ہو یوٹیو فیملی ہو یا ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان میں سے کسی کا دل ٹوٹا ہو جو رابطے میں راشن لینا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں دے سکا وہ بھی نراز ہوں تو پلیس مجھے ماف کیجئے گا میں سب سے مافی چاہتا ہوں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کرم فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ خجور ہیں دینا دیلو خجور دینا نہیں خجور آپ ایسے یہ پکوڑا کھو دو